موسیقی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ والعالی کا وصحابی کا سیلیہ حبیب اللہ تمام سننے والے ناظرین کو کاری محمد ریاض قریشی کا ایک بار پھر سلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی باتیں لے کر اسلامی چینل سے آپ کی فرمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں ناظرین آج جس حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی نسان بلکی کرتا ہے یا کوئی گناہ کا کام کرتا ہے وہ کہتا ہے یہ شیطان نے کروا مزید اچھی ویڈیوز لیکنے کے لیے آپ ہمارے پیچ کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اگر آپ ہم سے کونٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسٹاگرام پر فالو کریں آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شیطان کل لوگوں پر حالہ کرتا ہے جب انسان کوئی شخص بے روز اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں اس کو صحاب سے بھی کوئی مطلب نہیں بے لوس اللہ پاک سے محبت کرتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے اور انسانوں کی خدمت کرتا ہے ایسے شخص پر شیطان حملہ کرتا ہے جب اس کو اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے عام انسان کو شیطان کیسے حملہ کریں وہ تو خوش شیطان ہے آپ کہیں گے کہ وہ کیسے ہر انسان کے اندر ایک نفس ہے جس کو نفس سے ہمارا کہتے ہیں جس کے بارے میں اللہ پاک نے قرون پاک میں ارشاد کرمایا کہ جو اپنی خواہش کے تابع ہوا اس کا حال اس پتے کی طرح ہے جس کی زبان باہر نکلی ہے اگر وہ کھڑا ہے تو بھی زبان باہر اگر وہ بھاگ رہا ہے تو بھی زبان باہر یہ اس کا حال ہے جو اپنی خواہش کے تابع ہے اور ہمارا جو حال ہے ہم تو ہیں اپنی خواہش کے تابع ہیں ہم اپنی مفاد کے لئے کسی پر احسان کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں ہم پر فلاں مصیبت آگئی پریشانی آگئی ہے آئی صاحب اس لئے قرآن پڑھ رہے ہیں کس لئے پڑھ رہے ہیں کہ نوکی مل جائے کوئی وضیفہ کر رہے ہیں کس لئے کر رہے ہیں یہ ہمارا کام ہو جائے یہ سارے جو بھی عمد ہیں جو اپنی ذات کے لئے کرتا ہے وہ اپنی جو اس کا نفس ہے وہ اس کی بات مان رہا ہے اور نفس کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نفس کی جو شکر ہے وہ کت جیسی ہے قرآن پاک میں اس کی حقیقت اس طرح کھولی کہ ایک شخص تھا جس کو اللہ تعالی نے بے پناہ علم عطا کیا تھا بے پناہ علم عطا کیا تھا جب اس نے یہ دیکھا کہ میرے پاس بہت علم ہو گیا ہے اس علم سے وہ نجائز فائدہ اٹھانے اللہ تعالی نے تب یہ آیات مبارک اتھائی ہے کہ یہ اب یہ تو اپنی خواہش کے تابع ہو گیا تو بس اس کا حال اس کتے جیسا ہو گیا جس کی زبان پاہ لکھی ہے اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں ہم جانتے ہیں جو تمہارے اندر تمہارا نفس بس بسے ڈالتا ہے یا شیطان بس بسے ڈالتا ہے آپ ہمیں کیسے پیدا چلے گا کہ ہمارے اندر شیطان بس بسے ڈال رہا ہے یا ہمارے اپنے بس بسے ہیں آپ اپنے روز مرہ کی جو زندگی ہے پہلے اس کا اتصاب کریں کہ آپ سوچتے کیا رہتے ہیں سارا دن سوچتے کیا رہتے ہیں آپ کرتے کیا ہیں آپ کا فیل کیا ہے کیا آپ ہر وقت عبادت میں رہتے ہیں باوزو رہتے ہیں یا آپ مبندی سے نماز پڑھتے ہیں یا آپ حلال کھاتے ہیں حرام کھاتے ہیں اپنا تذیعہ کریں آپ سے نفس ہمارے کی تذیعہ کریں کہ آپ کا نفس آپ کو کس چیز پر اکساتا ہے اللہ کیا کہتا ہے اور ہم کیا کریں اللہ فرماتا ہے نماز پڑھ شیطان کہتا ہے مد پڑھ اللہ فرماتا ہے کہ شراب مد پی شیطان کہتا ہے پی اللہ کہتا ہے وہ نام نہ کر شیطان کہتا ہے کر ایک شیطان وہ ہے جو قبلیس جس کا نام ہے وہ ایک شیطان ہمارے اندر ہے جس کو نفس سے ہمارا کہتا ہے اب اس کا حملہ تب ہوتا ہے جب انسان بلکل پارسا ہوتا ہے اللہ کے ہاں ناکول بنا کرتا ہے حلال کھاتا ہے نماز پڑھندی سے پڑھتا ہے جس کے حلال کھاتا ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے اس سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہتا ہے اس کے دل میں انسان کے لئے محبت بھی ہے پیار بھی ہے صرف اللہ کی خاطر اس سے محبت کرتا ہے اللہ کی خاطر اس سے محبت کرتا ہے ایسے شخص پر پھر شیطان کا حملہ شیطان کہتا ہے اللہ اللہ سے شیطان نے وعدہ کیا کہ میں تیرے بندوں کو بھکا ہوں گا دائیں سے بھی دائیں سے بھی آگے سے بھی پیشے بھی اللہ فرماتا ہے تُو بھکا لیکن جو میرے خاص بندے ان پر تیرا کچھ زور بھی چلے اور وہ ہمیشہ خاص بندوں پر ہی اپنا ٹائک کرتا ہے ایک قصہ یہاں میں ان کر دوں ایک شخص صبح کے وقت جنگل میں لکریاں کاٹنے کیا ہے زہر کی نماز بھی رہ گی اثر کی بھی رہ گی مغرب کی بھی رہ گی این مغرب کے وقت وہ شخص کہتا ہے جو لکریاں کاٹ رہا تھا کہ یار تجھ میں اور جدائی میں یہاں سے جا رہا ہوں اس نے کہا کہ بس اب دونوں اکٹھے چلتے ہیں باقت آگئے ہم جو آرے جانے کا اس نے کہا نہیں تو جانتا میں کون ہوں اس نے کہا نہیں کہا میں عملیس ہوں میں شیطان ہوں میں نے دیکھا تیری فجر کی نماز بھی گئی زہر کی بھی گئی اثر کی بھی گئی مغرب کی بھی گئی ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب تجھ پر آجے اور بیج میں میں بھی رکھا جاؤں ثابت یہ ہوا کہ بین اور معاذی سے شیطان بھاگتا ہے اور جو حرام کھاتے ہیں رزقی حلال نہیں کھاتے حرام کھاتے ہیں نام کو یہ پتہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تو شیطان اس پر حملہ کیوں کرے گا وہ تو خوش شیطان ہے تو آج غور کریں کہ آپ کو شیطان بھرگلاتا ہے یا آپ کے اندر کا شیطان آپ کو ستاتا ہے آپ اپنی اصلاح کریں نفسِ امارا کو غالب نہ لے دیں اپنی خواہش کو اپنے تابع لائیں جیسا اللہ نے کہا ویسا چلیں جن چیزوں سے اللہ نے منع کر دیا باز آجاؤ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے کرنے کی کوشش کریں اللہ تمہاری مدد کریں گا انشاءاللہ عزیز آپ کو نماز میں سکون آئے گا قرآن پڑھنے میں سکون آئے گا اس لئے اللہ پاک نے فرمایا کہ ایمان والو جب قرآن پڑھو تو اللہ آپ کو یاد کر دیا کرو یعنی کہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سے ہم قرآن شروع کرتے ہیں تو پھر انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں سر میں درد ہو جاتا ہے جسم بھاری ہو جاتا ہے قرآن میں دل نہیں کرتا اس کی وجہ اس کا جو اندر کا نفس ہے وہ اس کو تنگ کر رہا ہو ایک کوئے میں کتا گھر گیا وہاں کے لوگ کے اللہ کے بندے کے پاس آ گئے پوچھا سرکار کوئے میں کتا گھر گیا کیا کریں کہا ستہ ڈول پانی کے نکال کر باہر بھینڈ لو اور باقی استعمال میں لے انہوں نے ستر کے بجائے سو ڈول نکال کر پانی باہر پھینڈ دیا سرکار سو ڈول نکال دیئے ہیں آپ پانی استعمال کر سکتے ہیں سرکار نے کہا یہ بتاؤ کتے کا کیا دیا ہے کہا کتا تو اندر ہی ہے جب کتا اندر ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پانی پاک ہوئے اس کتے کو مارو جو خواہش پیدا کرتا ہے ہمارے اندر ملتے ہیں اگلے پرغام میں انشاءاللہ عزیز ایک نئی بات لے کر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ موسیقی